ہم نے جب قربانی کر لی تو جانور قربان کیا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا تو اس سے دو سبق بہرحال ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ حاصل کرے ایک سبق تو یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو قربان کرنا اصل تو یہ ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا جو قربان کرنے کے لیے لٹا آئے تھا اصل میں تو اپنی خواہش کو قربان کیا تھا تو اتنی بڑی قربانی تو یہ احتساب کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں بقرید سے پہلے اور بقرید کے بعد کچھ تبدیلی آئی ہے یا نہیں مکمل نہیں ہو سکتی تو کم از کم ایک گناہ تو چھوٹے ایک گناہ تو ایسا ہونا چاہیے جو بقرید سے پہلے کیا کرتے تھے اور بقرید کے بعد وہ ہم سے چھوٹ جائے ایک تو چھوٹے تاکہ قربانی سے جو اصل مقصد ہے وہ تو حاصل ہو اور دوسرا سبق ہمیں بہرحال یہ حاصل کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کے سنت ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو زبا ہونے کے لیے لٹا آئے تھا اس کی کوئی لوجک نہیں تھی یعنی اللہ کا ایک ایسا حکم تھا جس کی کوئی لوجک بنتی نہیں بیٹا معصوم ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور وہ اللہ نے بطور انام کے دیا تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے حکمتیں نہیں پوچھیں اور اس کو زبا کرنے کے لیے لٹا دیا تو ہمیں بھی یہ سکھایا گیا ہے کہ پورے سال اور پوری زندگی جو بھی شریعت کا حکم ہمارے سامنے آئے گا تو ہمارے لئے بس اتنا کافی ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے چاہے ہماری سمجھ میں اس کی حکمت آئے یا نہ آئے جیسے قربانی کی حکمت بھی سمجھ میں یعنی اتنے بڑی تعداد میں کروڑوں جانوروں کو ہلاک کر دے اگر ہم ان کو اسٹور کرتے پورے سال رکھتے تو بہت سے لوگوں کو گوشت میسر ہوتا پورے سال قربانی کے مخالفین جو دلائل دیتے ہیں وہی منطقی قسم کے تو وہ ساری منطقیں ایک طرف رہ جاتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے تو جب بھی اللہ کا کوئی حکم ہمارے سامنے آئے گا ہم بہرحال اس کو دل و جان سے تسلیم کریں گے چاہے ہماری سمجھ میں اس کی حکمت آئے یا نہ آئے آج ایک ایک یہ جو گمراہ لوگ ہیں اور وہ حکمتیں اور مسلحتیں سامنے رکھ کر ہر ہر حکم کو چینج کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پوری شریعت چینج ہو رہی ہے کہ اصل میں ایکچولی اس کا تو یہ مطلب تھا اس کا تو یہ مطلب تھا وراست کے حکام میں تبدیل کی جا رہی ہے کہ یتیم پوتے کو وراست ہماری عدالتوں میں بھی یہ قانون ہے کہ جی وہ اس بیچارے کا کیا خصور ہے یتیم پوتے کا اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں تو وہ کان تو ایسی ہر ہر چیز میں نکاح طلاق کے مسائل میں تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے تو ہر ہر چیز میں حکمتیں خود قربانی میں لوگوں نے بہت ساری لوجیکیں نکال لی ہیں کہ اتنے پیسوں میں کسی غریب کی بچی کو جہز دی دی جائے تو کیا ہے تو یہ ہمیں سکھائے یہ گیا ہے جیسے اللہ اس کے رسول کہہ رہے ہیں ویسے کرو